موسیقی جو میں نے ہوتل لیا تھا منٹی کا ہوتل تھا صحیح ہے منٹی کا ہوتل میں ہم لوگ روکے ہوئے تھے صبح صبح میں اور خیزر بھائی باقی ساری عوام سوئی پڑی ہے اس وقت صبح کے بعد چکے ہیں ساڑھے چھے اور ہمارا جو حسینیہ بریج ہے یہاں سے پیچھے کی طرف ڈرائیو ہے اس کی پانچ دس منٹ کی وہ بھی کھولا نہیں ہے تو ہم ابھی آرام سے میں اور خیزر بھائی بیسک کے لیے اٹھے تھے کپڑے اٹھانے کے لیے لیکن ہم لوگ نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے بھائی جان اترتے 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 خیزر بھائی یہاں سے اترتے اتتے ہم لوگ نیچے اترے ہیں یہاں پہ خوبصورت ویو انجوائے اور صبح صبح آپ چیک کریں پہاڑوں کے درمیان ماشاءاللہ پتھر پہ پماؤں رکھتے ہیں ہاں سے وقت اتری خیزر یہاں سے ادھر کو جاتے ہیں لوچ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فائنلی اوپر اور یہ نظارہ چیک کریں جناب ہم سب لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم لوگ ہیں اپنے جو ہوتل سب انڈی کا اس کی بالکل ٹاپ روف کی اوپر اور یہاں سے آپ کو نظارہ چیک کرواتے ہیں یہ چیک کریں اور یہاں سے ہمارے پاس سامنے پاسوکونز کا ایک بڑا ہی خوبصورت ویو آرہا ہے اب یہ چیک کر سکتے ہیں جناب جب آپ نے آنا ہے ادھر سے ہنزا والی سائٹ سے تو اس طرف آکے آپ نے اس طرح چل جانا ہے چینل بورڈر کی طرف اور ہم لوگ چونکہ چینل بورڈر دیکھے ہیں آ چکے ہیں تو ہم وہاں سے واپس آرہے تھے اور یہاں لوگ نے سٹیک کیا پھر یہاں سے واپس جائیں گے کیونکہ یہاں سے پاندر بیس منٹ کے ڈرائی پہ ہے حسینی سسپینشن بریج جناب ادھر سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں ہنزا کی طرف سے تو یہ ایک ترن آتا ہے ترن پہ آپ کو بورڈ دیا جاتا ہے پارکنگ پیچھے بھی ہے یہاں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے ہم لوگ نے گڑی کھڑی کیا ہے ادھر پیچھے اب ہم لوگ یہاں سے پیدل جائیں گے ہائیکنگی یہ ترن پہ آپ آئیں گے تو ادھر ہی آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا یہ ویلکم ٹو حسینی سسپینشن بریج آ گیا اس کے بعد حسینی سسپینشن بریج 495 میٹر ہے یہاں سے اس کے بعد حسینی ویلی جا گیا اور یہ ہمارے پاس پراپر ہائیکنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں کا ویو ہے اور یہ ہمارے پاس ہائیکنگ ہے یہاں سے ہم چل کے جاتے ہیں آپ نے ہلکی سے ہائیکنگ کرنے یہاں پہ دکانے شروع ہو جانے ہیں یہ دکانے فی الحال بند ہیں تو میں کوئی کچھ گائیڈ نہیں کر سا تکیش چیز ہیں فی الحال یہاں پہ بیگز کی دکانیں جب آپ نے شاپس کرنے یہاں پہ بورڈ نہ ترائے گا اور یہاں سے آپ نے موڑ جانا اس طرف کو صحیح ہے اور اس روٹ کو پھر سیدھا سسپینشن بریج کی طرف جاتا ہے اور زیپ لین کی طرف جاتا ہے السلام علیکم کیا علا ٹھیک ہو یہ چھوٹا بچہ بھی آرہ رہا ہے السلام علیکم دو سال کے بچے بھی جانے ہیں آئی آئی بات اللہ ہم لوگ آ چکے ہیں حسینیہ بریج پہ اور صبح صبح سب کچھ باندھا یہاں پہ ٹکٹ والا کوئی سینی یہاں پہ تار لگی ہوئی تھی ہم لوگ کروس کر کے جا چکے ہیں لیکن اس چیز کی کوئی گلنٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ ہے ہی نہیں یا پھر ابھی اس وقت نہیں اور آپ کو میں سسٹم دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پروپر سسٹم پڑھا ہے یہ ہیوی قسم کی تاریں تاروں کے آپ دیکھیں یہ قسم کی تاریں اور یہ پورا سسٹم میں فوٹو گرافی کرنی تو فرض ہے یہ ہے چھو جاؤں یہ ہیل رہی ہے یار او یار کچھ جاؤں صحیح موسیقی موسیقی فوٹو کھڑے ہو جاں کھڑے ہو جاں تھوڑا آگے جائیں پھر فوٹو بنے گا شاڑا دا بھائی سوڑا دا گنوں گا کیوں نہیں ہاں بھائی دار لگتا ہے ادھر کسی یہ ہلتی ہے دیکھا ہلتی ہے سسپینشن بریج ہے نا کارے کی سسپینشن میں تو ہلتی ہے ہمیں سسپینشن تو ہے لیکن ہم نے اسپنی جانای دار لگتا ہے وہ دیکھو کہ ہل رہی ہے واہ پٹے ٹوٹ بھی سکتے ہیں نا سہید بھائی جائے ہاں گے پٹیٹ کرے ہیں کوئی بڑی ہے نیچے ساری چیک کرو یہ چیک کرو یہ یہ چیک کرو یہاں گا یہ توڑا روٹ ہے زپ لائن والا چسکا لیتے ہیں یہ جناب حسینیہ کا زپ لائن سپورٹ یہاں پہ آپ بندہ کھڑا ہوگا یہاں سے چڑکے جائے گا جناب وہ اس پار سہید جی اور یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ مطلب کہ چھٹ محول پانی کا رور چیک کریں انٹھائی چیز پریشر کے ساتھ پانی آرہا ہے فل ہیوی قسم کا اور ایک سینری بہت خوبصورت ہے آپ کو مزہ آدھا ہے یہ سسپینشن بریج ہے یہ دونوں پیتاک اوپر ہی لٹکے ہوئے ہیں ہم آئے ہیں صبح صبح اس وقت ٹائم ہوئے تقریبا مطلب بہت صبح بھی نہیں آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں صحیح ہے ساڑھے آٹھ اس کو کھلنے کا ہی ٹائم لکھا ہوا تھا نیٹ پہ اب ہمیں یہ نباتا ہے کھولتا کتنے بجے یہاں پہ کچھ بندہ نہیں تھا ہم نے نا کوئی ٹکٹ دیا لائف جیکٹ وغیرہ سب کچھ ریپ لائن وغیرہ بند تھا ہم لوگ جا رہے ہیں صحیح ہے اور اب میں کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی کنفرم نہیں کہ یہاں پہ ہے کی نہیں ہے اور یہ بھی کنفرم نہیں کہ ہر بار صبح آئیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا مطلب کہ مفت کام بنے گا کیا نہیں بنے گا صحیح ہے اور آف سیزن کے وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے تو سارے پوسیویلٹیز ہیں سعید بھائی کو ان کا ایک دوست سعید بھائی کے ساتھ جاب کرتے تھے وہ یہیں کے تھے وہ ملے ہیں یہ ان کی گاڑی ہے اور اب ہم اس میں جا رہے ہیں یہ اس وقت صحیح بھائی بھائی کا نام کیا تھا سلمان کریم یہ مارے سلمان کریم بھائی ہیں صحیح ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے ان کے ساتھ صحیح ہے تو بیٹھتے ہیں اس وقت اور ان سے ٹور کی ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں کہ آگے کیا کر رہے ہیں جناب یہ بلکل سکول کے سامنے ہم لوگ انہیں گاڑی کھڑی کی یہ ریسٹ ہاؤس ہے ہمارا بہت بہترین سا یہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بنا ہوئے جاتے ہیں اندر پتہ کرتے ہیں حلاش علاقے ہیں بھائی بیٹھتے ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ آپ کا ریسٹ ہاؤس سر روم مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے در روم وزیٹ کروا دیں گے سر میں خوش آپ سے آئے آج دکھائیں دیں روم دکھاتے اچھا یہ روم ادھر کوئی ٹریڈیشنل سا روم نہیں بندہ کہ بہت ڈیفرنس اور ٹریڈیشنل سا ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ٹریڈیشنل اپنے کا ٹریڈیشن دیکھتے ہیں یہ تو علماری ہیں بھائی اندر تو آئیں بھائی آچھا علماریوں پہ نہیں زونہ ہم نہیں آچھا آچھا ماشاءاللہ یہ یہاں پہ کڑائی شرائی والا مال ہیں فل تو اس کا پورے کا کتنا رنٹ ہے اس کا رنٹ بہت زیادہ ہے کتنا پچیس ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار میں تو ہمارا ٹور نکل جانا اللہ کی بندی یہ تو بہت مہنگ آپ کے ساتھ فیملی ہے تو پھر آپ ادھر کوکنگ وغیرہ کار سکتے ہیں یہ نوائن بھی ہم آویل کر سکتے ہیں سیپ شپ لگے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں گلمت کے اندر اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں سید بھائی کے دوست کریم صاحب کے پاس ان کے ریسٹ ہاؤس میں یہاں پہ ہم ہم ویلیج کی بیوٹی کو انجوائے کریں گے لیکن نیکسٹ ولوگ کے اندر کیونکہ یہ ولوگ آلیڈی بہت لمبا ہو چکا ہے اور ممید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا آپ لوگوں نے سکول وغیرہ کا بیٹ سسٹم دیکھا ہوگا یہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے بڑے شرارتی سے بچے تھے لیکن چونکہ اسمبلی میں تھے تو تھوڑا ہے وہ اس طرح کی سیب شیئے بڑے خوبصورت ہیں اس کو کالا کولو کہتے ہیں جو لگا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس گرین سیب بھی لگا ہوا ہے مختلف قسم کے سیب لامبے لگا ہوا ہیں بہت خوبصورت ایک ریلیکسنگ سا انوارمنٹ ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک جو یہ لائف ویلیج کی پولوشن فری نائز فری ہر چیز سے مطلب ریلیکس فری بہت مطلب کہ نیچرل آرگینک لائف بہت مزے کی ہے صحیح ہے گائز ولوگ کو میں کرتا ہوں یہیں پہ ختم امیت کرتا ہوں ہم کو پسند آیا ہوگا میرے اگلے ولوگ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوسرے چینل گاڑیوں والے کو بھی سبسکرائب کر دیں ٹک ٹک پہ فالو ماسٹ ہے انسٹاگرام پہ بھی فالو ماسٹ ہے تو نیکسٹ ولوگ کو لازمی دیکھنے اور پچھلے ولوگز کو بھی لازمی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے گائز اللہ حافظ